نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع نئے نویلی پنجاب اسمبلی کے 359 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا سپیکر کے لیے پی ٹی آئی کے چودری پرویز الہی اور نون لیگ کے اقبال گجر آمنے سامنے ڈیپٹی سپیکر کے لیے تحریک انصاف کے دوست محمد مزاری ان کے مدد مقابل نون لیگ کے ملک وارس کلو پی ٹی آئی کے نامزہ سپیکر پنجاب اسمبلی کی آج نیب میں بھی طلبی آمدن سے زائد اساساجات کا کیس نیب حکام نے چودری شجاعت اور پرویز الہی کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا ایزگارڈ کمپنی کیس کی تحقیقات کا بھی دائرہ وسیر نیب نے امریکہ میں تائینات پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کو ستائیس اگست کو بلا لیا گپتان کے کھلاڑیوں کی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخابی میچ کی بھرپور تیاری فلیٹیز ہوتیل میں صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شاہ محمود قریشی بولے پنجاب میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کو واضح اکثریت مل چکی پرویز الہی تجربہ کار سیاستدان ہیں اسمبلی بہتر انداز میں چلائیں گے عبدالعالیم خان کہتے ہیں گورنر ہاؤس کو گرائیں گے نہیں خرچہ کم کریں گے جو کہتے ہیں حکومت دو سال نہیں چلے گی انہیں صدمہ ہوگا پنجاب میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب پیپلز پارٹی کا راہ فرار اختیار پیپلز پارٹی کا آج کے انتخابی عمل سے دور رہنے کا فیصلہ انتخاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ووٹ نہیں دے گی محول کو بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے سپیکر کا انتخاب ہو جائے تو وزیرعالہ کا اعلان بھی ہو جائے گا پی ٹی آئی کے نامزل سپیکر چوہدری پرویز الہی کہا ایوان میں کالی نیلی اور پیلی پٹیاں چلتی رہتی ہیں جس رنگ کی مرضی باندھ لیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے نون لیگ کی حکمت عملی تیار حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حمزہ شہباز کہتے ہیں پوری کوشش ہوگی تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست دیں وردی والوں کا احترام کریں گے اور شہریوں کا احترام کروائیں گے تھانوں میں تھانے دار کا چیکنڈ بیلنس ہوگا کرپشن ملک کو دیمک کی چرہ چاٹ رہی ہے پارٹی میں کوئی بھی وزیر یا گورنر کرپٹ ہوا تو احتحصاب ہوگا نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور کا فلیٹیز ہاٹیل میں تقریب سے خٹا رفیق رجوانہ ہو گئے روانہ مصطافی گورنر پنجاب سٹاف سے الویدائی ملاقات کے بعد گھر چلے گئے بولے نونڈیک کی قیادت نے مجھ پر جو اعتماد کیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے تعلیم اور صحت تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے تیسری بار جمہوری طریقے سے اختدار کی منتقلی ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جوہدری پرویزی لاہی سے بھی ملاقات سپیکر کے انتخاب کی حکمت عمری پر مشاورت اس میں کوئی شک نہیں حکومت کے لیے چیلنجز ہیں پنجاب میں صحت اور تعلیم کے حالات خراب ہیں مضبوط اپوزیشن حکومت کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو آزاد رکن جگنو موسن نے بھی حلف اٹھا لیا عوام کی خواہش پر حکومت بنانے والوں کا ساتھ دوں گی جگنو موسن کی گفتگو چیرمن پی سی بی نجم سیٹھی بھی ایلیا کے حمراہ پنجاب اسمبلی آئے آپ پر الزامات لگ رہے ہیں صحافی کا نجم سیٹھی سے سوال وقت کہتا ہے انتظار فرمائیے نجم سیٹھی کا جواب یوم ازادی پر لیبرٹی مارکیٹ میں سرعام فائرنگ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی مارڈل ٹاؤن کو ملزمان کی گرفتاری کا حقوق ڈالفن اور پیرو فوس سب ناکام شہری لٹنے لگے سمن آباد میں گن پوائنٹ پر ڈاکو شہری سے مورسائیکل چھین کر فرار اربنسپورہ کے علاقے میں گاڑی چوری کی واردات لاہور نیوز نے وارداتوں کی سی سٹھی پر فوٹیج حاصل کر لی ساندھا میں چندہ نامی شخص کی سحیل اور مٹھو پر فائرنگ کا معاملہ فائرنگ کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی چند روز قبل ملزمان چندہ اور یاسب نے سحیل پر فائرنگ کی پوریج نے ملزم چندہ کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ملزم یاسر تحال مفروض دیفنس بی کے علاقے سے گھر سے چینی باشندے کی لاش برامت گھر میں تین غیر ملکی خواتین بھی رہائش پذیر تھیں علاقت کی وجہ سامنے نہیں آئی پوست مارٹم سے حقائق سامنے آئیں گے اے ایس پی ڈیفنس بی اکرام شہر میں دہشتگردی کے خلچات اور امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے سیٹی ڈاویین پولیس متحر رکھ شہر کے مختلف علاقوں میں سیٹی ڈاویین پولیس کا سرچ آپریشن دورانے آپریشن ہوتیلز راؤں ہوسٹلز میں ٹھہرے متعدد افراد کی چیکنگ کی گئی پولیس نے متعدد افراد کی بائیومیٹرک سسٹم سے شناختی کوائف کی جانس پرتال بھی کی پیراغون ہوسن سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری خاجہ برادران نیپ میں پیش نہ ہوئے اسمبلی اجلاس کے باعث ساد رفیق پیش نہیں ہو سکتے وکیل حارس سوہل نیپ میں پیش ساد رفیق کو دوبارہ طلب کیے جانے کا امکان عامدن سے زائد اساسا جاد کا کیس نیگی رہنما سیف الملوک خوکر نیپ میں پیش پنجاب پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ڈی آئی جی بابر بخت قریشی بھی نیپ میں پیش بابر بخت قریشی کو بطار سابق ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بلایا گیا ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد پرعظم عمران خان کے وزیراعظم بننے پر قرکٹ میں بہتری آئی قلب قرکٹ کا شروع ہونا خوش آئند ہے سرفراز احمد کی گفتگو درخت لگاؤ محول کو سرسبز بناو قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے رہنماء نے آٹھ بوشف ہاؤس میں امن کا پودا لگایا وہ کلا برادری کا سیشن کورٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز مبیشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر پہنچ گئیں شاہفر کانجرہ کی منڈی میں ببلو اور سامل کے چرچے لارگ پیار سے پالے جانوروں کے مالکان کے بھی نخرے مو مانگی قیمت وصول کرنے کی زید خریداروں سے بحث و تقرار موسیقی موسیقی پاک فضائیہ کو خراج تحسین فلم پرواز ہے جنون سینما گھروں میں دھوم بچانے کو تیار فلم کی قاس تشہری مہم کے لیے لاہور پانچ گئی موسیقی موسیقی